ہمارا ٹاپک ہے ڈیویلپنگ فرس سرولیٹ ایکزیمپل آلیڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ سرولیٹ کا بیسک آرکیٹیکچر کیا ہے سرولیٹ کیا چیز ہیں اور کس طرح سے ہم انہیں ان ویب اپلیکیشن یوٹلائز کر سکتے ہیں تو دیر آر گیون سکس سیپس تو کریئیٹ آ سرولیٹ ایکزیمپل اگر ہم ایک سرولیٹ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ چھ سٹیپس ہیں ہمیں فالو کرنا پڑے گا اور یہ تمام اپلیکیشن سرورز میں ہمیں فالو کرنے ہیں تو اپلیکیشن سرورز آپ کو آگے چل کے پتا لگ جائے گا کہ ڈیفرنٹ برینڈ اور کائنڈ کے اپلیکیشن سرورز ہیں ہماری ایکزیمپل یا ہم جو یوز کریں گے وہ اپاچی ٹومکیٹ کو یوز کریں گے ایز اپلیکیشن سرور بٹ فیوچر میں آپ دیکھ سکیں گے کہ اس کی بہت سارے اور بھی اپلیکیشن سرورز ہیں اور بہت سارے سرورز جو ہیں وہ کوسٹلی ہیں یعنی وہ خریدنے پڑتے ہیں لیکن ٹومکیٹ اپاچی ٹومکیٹ جو ہے ایک فری ویر سٹاپ فیر ہے اس میں دھا سروریٹ ایکزیمپل کین بی کریٹیڈ بائی تری ویز تو جو ابھی ہم سروریٹ کو کریٹ کر کے دیکھیں گے یہ تین طریقوں سے کریٹ ہو سکتی ہے تو جو پروگرامرز ہیں ان کو ان تمام طریقوں کا پتا ہونا چاہیے یہاں پر ہم ان کے ڈیموز دیکھیں گے تینوں طریقوں سے جس طرح سے ہم سروریٹ کر رہے ہیں تو پہلا طریقہ ہے بائی ایمپلیمنٹنگ سروریٹ انٹرفیس تو سروریٹ انٹرفیس آپ کی لائبریڈیز میں ایک انٹرفیس ایکزیس کر رہا ہے اور آپ اپنا سروریٹ جو بناتے ہیں وہ اس سروریٹ انٹرفیس سے انہیرٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ان فیکٹ آپ کو اس سروریٹ انٹرفیس کے جتنے بھی میتھرڈ ان ایمپلیمنٹنگ ہیں انہیں آپ کو اپنی سروریٹ کلاس میں ایمپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے دوسرا طریقہ ہے بائی انہیرٹنگ جنیرک سروریٹ کلاس جنیرک سروریٹ کلاس جو ہے یہ بھی ایک سروریٹ اپی آئی کے اندر ایک کلاس ایکزیس کرتی ہے اور آپ اس سے اپنی سروریٹ کو انہیرٹ کروا سکتے ہیں اور اس میں جو بھی ڈیزائیڈ میتھرز ہوتے ہیں انہیں آپ ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے بائی انہیرٹنگ ایش ٹی ٹی پی سروریٹ کلاس اور فردر لاستیسہ طریقہ جو ہے وہ ایش ٹی ٹی پی سروریٹ کلاس سے انہیرٹ کر کے بھی آپ اپنی سروریٹ بنا سکتے ہیں تو یہ تینوں طریقے یوزیبل ہیں اور مارکٹ میں یوز ہوتے ہیں ویب اپلیکیشنز کے لیے لیکن ان کے ظاہر ہے اپنے اپنے فائدے اور کچھ یعنی لیمٹیشنز بھی ہیں ان کو انہوں دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ایک آبزرویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے بہتر طریقہ ہے اسی بیلیٹی کے لحاظ سے ایس ایکسینڈنگ ایش ٹی ٹی پی سروریٹ کلاس بیکاوز ہمیں اس سے ایش ٹی ٹی پی کی تمام ایش ٹی ٹی پی پروٹوکول کی تمام فیسیلٹیز اویلیبل ہو جاتی ہیں جیسے ڈو گیٹ اور ڈو پوست کو مینج کرنے کی فیسیلٹی اویلیبل ہو جاتی ہے تو یہ ایک زیادہ بہتر طریقہ ہے وہاں ان دو طریقوں سے بھی سروریٹ بنائی جا سکتی ہے یوز اس سٹیپ سرولٹ ایشامپل میں ہمارا سب سے پہلا سٹیپ ہے یوز اپاچی ٹومکیٹ سرور تو میں نے جیسے آپ سے پیئر کیا کہ ہم اپاچی ٹومکیٹ سرور کو یوز کریں گے ایسا اپلیکیشن سرور یا ویب سرور اور باقی سرورز کو ہم یوز نہیں کر پائیں گے تو یہاں پر یہ اوپن ویئر ایک سافیر ہے فریلی ڈاؤنلوڈیبل ہے آپ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا لیٹس ورزن اور اس میں سٹیپس میں سب سے پہلے ہے create a directory structure آپ کو ایک خاص directory structure create کرنا پڑتا ہے servlets کے لیے create a servlet then فردر آپ کو servlet بنانے پڑتی ہے compile the servlet servlet کو compile کرنا پڑتا ہے using jdk and create a deployment descriptor پھر آپ کو deployment descriptor اس کا define کرنا پڑتا ہے basically deployment structure میں پورا directory structure کے لیے ہاں سے کون سی فائل کس جگہ پر ہے servlet mappings وغیرہ define کرنی ہوتی ہیں آپ کو start the server and deploy the project and access the servlet تو یہ چھے سٹیپس ہیں ان چھے سٹیپس کو ہم آج دیکھیں گے کہ ان چھے سٹیپس کو ہم کیسے perform کرتے ہیں اور جب یہ perform ہوتے ہیں تو finally ہمارے demo تیار ہوتے ہیں سب سے پہلے directory structure the directory structure defined that where to put the different types of file so the web container get the information and respond to the client تو basically directory structure جو ہے ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کس type کی اور کس طرح کی files کس کس جگہ پر رکھنی ہیں تاکہ ہمارا web container وہ تمام resources ان اس پیسیفائیڈ لوکیشن سے پک کریں اور ہماری web application جو ہے وہ ہمارے لیے کام کر سکتے ہیں sun microsystem defines a unique standard to be followed by all servers vendors تو sun microsystem نے basically جو servlets کو own کر رہی یا java کو own کر رہی تھی company sun microsystem اب آپ کو علم ہے کہ oracle نے اسے بائی کر لی ہے تو sun microsystem define a unique standard to be followed by all server vendors وہ کیا standard ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر container directory structure موجود ہے اس میں سب سے پہلے آپ کی web app web app basically یہ یہاں پر آپ اسے بولتے ہیں context root تو جو بھی آپ کا main directory ہے وہ اسے web app سے refer کر رہے ہیں اس کے اندر ایک sub directory چاہیے web inf اور web inf کے اندر classes جس کے اندر compiled servlet classes پڑھی ہوں گی اس کے بعد web inf کے level پہ ہی web dot xml پڑھی ہوگی اور web inf کے اندر libs ہیں libs کے اندر وہ تمام libraries required جو libraries ہیں esthetic resources ہوں گے esthetic resources کا مطلب ہے image یا css وغیرہ تو یہ basically ایک directory structure ہے اس پوری servlet کو create کرنے کا یا servlet کو بنانے کا